اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں جیسے آپ کو پتائیے ہم چپٹر نمبر فائل کلاسک اسطر سبجیکٹ سائنس پڑھتے ہیں جس کا نام ہے سبٹیشن آب سبسٹینس اس میں میں نے آپ کو پیچھلے کچھ لیکچرز میں سمجھایا تھا کچھ سمجھایا تھے کہ ہم کیسے کسی سبسٹینس کو کوئی ایمپیورٹی ہوتی ہے وہ کیسے ہم الگ کرتے ہیں اس میں میں نے آپ کو کچھ مہتھاڈس بولی تھے فار اگزامپل ہینڈ پیکنگ آتا ہے تھریشنگ آتی ہے مینووینگ آتا ہے آج میں آپ کو ایک اور مہتھا سمجھاؤں گی سیونگ سیونگ کیا ہے وہ کہاں پہ ہم کرتے ہیں وہ کیسے ہم کرتے ہیں let's start sometimes we may wish to prepare a dish with floor and need to remove no impurities and bran that may be present in it کبھی کبھی ہم گھر میں سوچتے ہیں کہ ہم آج کوئی ایسی dish بنائے جو floor سے بنتے ہیں جو آٹے سے بنتے ہیں ہم بازار سے آٹا لاتے ہیں اس میں کچھ impurities ہوتی ہے اس میں کچھ جب وہ فیکٹریز پہ جاتے ہیں wheat وغیرہ جسے آٹا بنتا ہے وہاں پہ اس میں کچھ impurities رہ جاتی ہے brand رہ جاتا ہے brand means جو وہ brown color کا ہوتا ہے wheat کے عادے دانے وہ ہم کیسے الگ کریں گے ہم مت ایسے آٹا لائیں گے پھر اس کو کیا بنانا ہوگا ہمیں روٹی بنانے ہوگی یا کچھ اور بنانا ہوگا ہم اس کو پہلے صاف کرتے ہیں اب مت ہم اس کو ہاتھ سے اٹھائیں گے چلو ہم اس کو ہاتھ سے صاف کریں گے اس کو ہم کیسے صاف کرتے ہیں وہ impurities کیسے ہیں ہم الگ کرتے ہیں floor سے sieving سے کیسے کرتے ہیں sieving سے sieving کیا ہے sieving sieving allows the fine floor particles to pass through the holes of the sieving which the bigger impurities removes on the sieving sieving اس نے چھو گئی احسان سارنے sieving گو سو یا کچھ رپاہ پیرن چھوانا سارنے چھو گئی احسان گئی احسان گئی احسان بشمد جل ایسے اوٹی تاسم سترابا اوٹی چھو گئی احسان فائن پارکلز لکت 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 پارکلز きたزم سترابا لکت لکت بشمد لکت 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 بشمد اس کو ہم بولت spin اسے پادن چھو گئی احسان شکل احسان گئی تاسENA کیا سونا سیویگ؟ کیا سونا سیویگ؟ شباش اینی فلور مل امیتریس like husk and citoons are removed from wheat before grinding it usually a bag full of wheat is provided on a slouting sieving the sieving removes pieces of citoons citox and husk that means citole remains with wheat after threshing and winnowing جب ہمیں آٹا بنانا ہوتا ہے ملز میں آٹا کہاں پہ بنتا ہے بڑے بڑے ملز ہوتی ہے اس میں بنتا ہے وہاں پہ جب wheat کو بڑے بڑے bags ہوتے ہیں bag full لے جاتے ہیں ہم wheat کو مشینوں میں ڈالتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ اس کو fine آٹا بن جاتا ہے وہاں پہ اس کو مگر کچ stones رہ جاتے ہیں یا husk رہ جاتا ہے یا یہی جو میں نے آپ کو brand بولا تھا پھر وہاں پہ اس کو process ہوتی ہے یا ہوتا ہے threshing سے اور winnowing سے یہ ہوتا ہے تب جب ہمیں threshing اور winnowing جب ہمیں wheat ساف کرنا ہوتا ہے پھر جب اس کو floor بنتا ہے اس میں کچھ impurities رہ جاتی ہے وہ ہم کسے ساف کرتے ہیں saving سے وہ ہم threshing سے نہیں کر سکتے ہیں وہ ہم winnowing سے نہیں کر سکتے ہیں وہ ہم saving سے ساف کرتے ہیں کیونکہ saving ہوتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے holes ہوتے ہیں اسی میں سے fine particles جو floor کے ہوتے ہیں وہ اسی میں pass ہو جاتے ہیں اور باقی جو اس میں stones رہ جاتے ہیں یا brand رہ جاتا ہے وہ اس کے اوپر رہ جاتا ہے شابہ you may also notice it similar serviers being used at construction sites to separate pebbles and stones from sand ایسی آپ نے دیکھوی ہوگی بڑی بڑی چھانیاں جو ہمیں کہاں پہ use ہوتی ہے یہ ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو سی وی بولا یہ چھوٹا ہوتا ہے جو ہمیں گھر میں use ہوتا ہے auto ساف کرنے کے لئے پھر آگے ہم بڑی بڑی factories میں بڑی بڑی construction sites پہ جہاں پہ بڑی بڑی building بنتے ہیں وہاں پہ بہت بڑا ایک سی ویر ہوتا ہے جو ہمیں کس میں کام آتا ہے جو ہمیں sand اور stones ساف کرنے کے کام آتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ہم گھر میں مکان بناتے ہیں وہاں ہم ریتی کو چھانتے ہیں اچھنا سکھ چھانا تہ چھانتے اس جو سے تہ چھ لگا ساکتے ہیں ساکتے ہیں ساکتے ہیں ساکتے ہیں ذquentation and filtration او مکیا گئی امس حقی چهئے اس کا رہا امانہن مینی کیا چھئے sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnewing and hand picking for example there may than loiter impurities like dust or soil in rice or pulses how are such impurities separated from rice or pulses before cooking کن کن سا چھے سوچھا ایس من چھے ایس من چھے ایسا تم لے سوارے گھرد یا چھے ایسا لکٹ اکٹ کنفل تم لے سمجھ یا چھے ایسا تم براؤن برینج اس میں تون مکن یا چھے سوچھے ایسا تم لے سمجھ وہ ہم صاف کیسے کریں گی اس کو ہم کوکنگ کے لائے کیسے بنائیں گے for example there may be lighter impurities ہم صافی خرصیتی کنچن سا چھے ایسا تم لے سوارے گی کنسا چھے ایسا تم لبی unseren ٹھے کن کنسان کا چرا شکیو شکیو ہم صاف کیه سوچھے کرو یہ امپیورٹی صاف کیسے ہم ان کو صاف کریں گے کھانا پکانے سے پہلے ہم کیسے دال کو صاف کریں گے پکانے سے پہلے ہم کیسے اس کو صاف کریں گے پکانے سے پہلے ہم کیسے رائس کو صاف کریں گے وہ ہم پڑھیں گے آگے آگے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو وہ سب کو سمجھاؤں گی زندگی رہی تو پھر ملیں گے تب تک لیے احلال حافظ